موسیقی شہدائے وطن کی لازوال قربانیوں کو وزیراعظم پاکستان کا سلام پاکستان کسی اور کی جنگ میں شرکت نہیں کرے گا ہماری خارجہ پالیسی قوم کی بہتری کے لیے ہوگی ملک فرضوں میں ڈوبا ہوا ہے ہمیں کمزور طبقے کو حقوق دینا ہوں گے پاک فوز کی طرح دیگر اداروں میں بھی میرٹ کا نظام لائیں گے وزیراعظم عمران خان کا جی ایچ کیو میں تقریب سے خطاق ہمارے جوان آگ میں کود پڑے مگر ملک پر آنچ نہیں آنے دی لہو جو سرحد پر بہ رہا ہے ہم اس کا حساب لیں گے ہم پاکستانی کسی مشکل سے گھبرانے والے نہیں سب نے مل کر دہشتگردی کا مقابلہ کیا اور کامیابی حاصل کی جو قومیں اپنے شہدہ کو بھول جاتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں ہم متحد رہیں گے تو اپنے ارادوں میں کامیاب ہوں گے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا یوم دفاع پاکستان کی مرکزی تقریب سے خطاب موسیقی اپنی جان نظر کروں اپنی جان نظر کروں اپنی بابا پیش کروں قوم کے مردے مجاہے تجھے کیا پیش کروں ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کرنے والوں کی یاد کا دن یوم دفاع پاکستان پوری آن بان اور شان سے منایا گیا شہر بھر میں جگہ جگہ تقاریب کا انعقاد 6 ستمبر کی یاد میں فضا غازیوں اور شہدہ کی یادوں سے معافتر ہو گئی مزار اقبال پر پروکار تقریب میں پاک فوج کے چاکو چوبن دستے کی سلامی گیریزن کمانڈر میجر جنرل محمد آمیر کی فاتحہ خانی مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیے موسیقی 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 فورٹرس سٹیڈیم میں یوم دفاع کی مناسبت سے رنگا رنگ تقریب شہدہ غازیوں کے لواحکین اور شہریوں کی بڑی تعداد موجود وزیر علیہ پنجاب اسمان بوزدار گورنر چہدری سرور پور کمانڈر لیفٹنین جنرل آمیر ریاض بی شریک جوش اور ولولہ انگیز ملی نغموں پر دل فریب پرفارمس نے حاضرین کے دل محلیے ماہر پیرا گلائیڈرز میں فضا میں پرچم لہرا دیا جوانوں کی شاندار میں انداز میں فرضی مشکیں گورنر پنجاب بولے دنیا کی مشکل ترین جنگ جیتی شہادہ کی قربانیوں کو بھولیں گے نہیں پاک فضائیہ کے لڑاکہ تیاروں کی اڑان سے فضا گونج اٹھی ایف سولا اور جے ایف تھنڈر سیونٹین کی گھن گرج شہریوں کی قصیت آداز پوٹرس اسٹیڈیم کی تقریب میں خوب محضوظ انٹھوں پر فوجی بینڈ نے سما باندھیا جوانوں نے گھوڑوں پر نیزہ بازی کا مظاہرہ کیا کتے بھی دلچسپ کرتب دکھانے میں پیچھے نہ رہے باکمال پرفارمس سے خوب دات سمیٹی دیکھنے والے میدان سے نظریں نہ ہٹا سکے موسیقی ناروں کی گرج بوٹوں کی دھمک یوم دفاع پاکستان وہگہ بارڈر پر پرچم اتارنے کی بلولہ انگیز تقریب قدم سے قدم ملاتے مکے اور بازو دکھاتے رینجرز کے جوانوں نے شراکا کا لہو بھی گرمایا وطن کے جوشیلے محافظوں کے بوٹوں کی دھمک سے دشمن پر لرزہ تاری فضا اللہ اکبر کے ناروں سے گونج اٹھی جذبہ حب الوطنی سے سرشار شہریوں کی بڑی تعداد امڑائی موسیقی 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 وحدہ بارڈر پر رینجز بینڈ کی پرفارمنس نے تقریب کو یادگار بنا دیا بارک رفتاری سے بندوقیں گھمانے کا شاندار مظاہرہ بینڈیں محسور کنم دھنے پیس کر کے بھی حاضرین کے کانوں میں خوب رس کھولا موسیقی 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 لارڈ میئر کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر اور سٹیشن کمانڈر برگیڈیر بابر محمود عباسی کی شرکت شہدہ کو خیراج عقیدت میئر کا کہنا ہے 65 کی جنگ میں ہم نے ثابت کر دیا کہ گھبرانے والے نہیں موسیقی یوم دفاع پر پاک فضائیہ کی لاہور ایر بیس پر پروکار تقریب جنگی جہازوں اور دیگر دفاعی اسلحے نمائش کے لیے پیش بیس کمانڈر ایر فورس ایر وائس مارچل ارفان احمد اور سینئر صوبائی وزیر عبدالعلم خان اور فضائیہ کے جوانوں کی شرکت سکول کے بچوں نے ملی نغمیں اور ٹیبلوز پیش کیے عبدالعلم خان کا کہنا ہے افواج پاکستان دشمن کے دانت کھٹے کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے ہر شہری فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہے سینئر صوبائی وزیر کی یادگار شہدہ پر بھی حاضری خاتیا خانی سینئر صوبائی وزیر کی یادگار شہدہ پاکستان دشمن کے دانت کھٹے کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے پنزاب گروپ آف کالجز کے زیرے ہے تمام یوم دفاع کی پروکار تقریب طالبات نے بانسوری بجا کر سر بکھیرے طالبہ کی ملی نغموں پر شاندار پرفارمنس یوم دفاع پاکستان پر پنجاب گروپ آف کالجز کا احسن اقدام ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے شہدہ کے بچوں کے لیے مفتعلیم کا اعلان ریسکیو ہیڈ پارٹر میں مفاہمتی یادداشت پر دستاخت کرنے کی تقریب شادباغ کے علاقے آمر روڈ پر پولیس کے مبینہ تشدد سے نوجوان جانبہاک مظاہرین نے ٹائر جلا کر شادباغ روڈ بلوک کر کے احتجاج کیا مظاہرین نے الزام لگایا 26 سالہ عرفان پولیس کے تشدد سے جانبہاک ہوا باٹاپور میں خواتین پر دکان سے چوری کرنے کا اعزام دکاندار نے اپنی عدالت لگا لی عورتوں پر ڈنڈوں اور تھپڑوں کی بارش بہیمانہ تشدد کی ویڈیو منظر عام پر آگئی وزیرعالہ پنجاب اسمان بزدار کا نوٹس پولیس مدعیت میں مقدمہ درز ایک مرکزی ملزم گرفتار پولیس نے تحقیقات شروع کر دی پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت کے لیے اگلے بجٹ میں پانڈزم مختص کر کے مکمل کرنے کا فیصلہ بیوروکریسی حکومت کے ساتھ ہے کابینہ میں جلد توسی کی جائے گی قبضہ مافیا کے خلاف سخت آپریشن ہوگا وزیرعالہ پنجاب کی اسپیکر چودری پرویز الہی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو چودری پرویز الہی بولے شہباز شریف نے اسمبلی کی عمارت کو بھی ہسپتال سمجھ لیا دس سال سے کام نہیں کرایا وزیرعالہ پنجاب کی زیر صدارت نئی اسمبلی کی عمارت سے متعلق اجلاس دونوں نے عمارت کے مختلف حصے دیکھے سہن میں پودا لگایا پنجاب کابینہ کے مزید پانچ وزراء کے محکموں کا اعلان کر دیا گیا چودری زہیر الدین پبلک پروسیکیوشن کے وزیر ہوں گے حافظ امار یاسر کو محکمہ مادنیات کا کلمدان سونپ دیا گیا راجہ راشد حفیظ کو لٹریسی کی بزارت مل گئی محمد عاشم ڈوگر کو پاپولیشن ویل فیر کا وزیر بنا دیا گیا سردار حسنین بہادر درشک کو لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیویلپمنٹ کا محکمہ تفویز پانچوں وزراء کو حلف لینے کے بعد محکمے آلاؤٹ نہیں ہوئے تھے پنجاب کابینہ کا اجلاس آٹھ ستمبر کو طلب وزیرعالہ پنجاب اسمان گزدار صدارت کریں گے پنجاب تنپنیز سکینڈل اورنج لائن ٹرین منصوبہ اور مہنگی گاڑیوں کی ریپورٹ طلب اورنج ٹرین منصوبے پر کتنے فنڈ لگے کیا معاہدہ ہوا کتنا کام باقی مکمل ریپورٹ کابینہ اجلاس میں پیش کرنے کا حکم حمزہ شہباز پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقارر سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پرویز الہی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا حمزہ شہباز سے پارٹی رہنماؤں اور کارکنان کی ملاقاتیں سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال ہر کام میرٹ پر ہوگا سفارش کرنے والوں سے پیشنگی معذرت وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد نے واضح کر دیا کہتے ہیں نوے روز میں ہسپتالوں میں واضح تبدیلی لائیں گے ہیلتھ کارڈ کا جلد جلد اجراک کیا جائے گا اپلیٹیز ہاٹیل میں پاکستان میڈیکل اسوسییشن کی تقریب سے خطاب ینگ ڈاکٹرز کے وفظ سے بھی ملاقات جنرل ہسپتال کے پرنسپل اور انتظامیاں کا بڑا فیصلہ ہسپتال کا آؤٹڈور صبح آٹھ تا رات آٹھ بجے تک کھلا رہے گا ہسپتال میں ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈکس کی تینوں شفتیں بحال ہسپتال میں ون ونڈو سیل بھی شروع کرنے کا اعلان پنجاب میں افسران کی اکھار پیچھارڈ اڈیشنل آئی جی سپیشل برانس فاروق مظہر ڈی پی او گجرات رومیل اکرم کا انٹیلیجنس بیورو تبادلہ راؤ سردار علی کو آئی بی سے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن ریپورٹ کرنے کا حکم سیکریٹری سکول ایڈوکیشن امبرین رزا کا سوشل ویل فیر تبادلہ سسٹرن ڈائریکٹر ایف آئی اے جمیل احمد اس کو انٹی کرپشن سرکل لگا دیا گیا اور جہاں ٹاؤن ایمپوریم مال میں فیشن میلے کا آہمد اکری روز عروسی ملبوسات میں حسین و جمیل موڈلز کی ریم پر واغ حسیناؤں کی دلکش ادائیں دیکھنے والے دنگ رہ گئے